لشکر حملہ کر رہا ہے فوراں یہاں سے نکلو اور سیف مقام پہ پہنچ جاؤ جب اس نے کہا کہ اپنے جانوں کو بچا لو تو اس بستی کے اندر کچھ لوگ نے اس کی بات مانی اور فوراں نکل کر محفوظ مقام کی طرف کوجھ کر گئے اور کچھ لوگ تھے جو اس کی بات کو نہیں مانے سو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ لشکر اس پر حملہ کر دیا اور وہ بستی کو تہس نہس کر دیا جو اس بلانے والی کی بات کو سن لیا بس وہی نجات پا لیے وہی نجات پا لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا موقف یہی ہے میرا حال یہی ہے جو میری اطاعت کرے گا آپ دیکھیں آپ یہ نہیں فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صرف مجھے مان لے گا لفظ دیکھیں آپ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي مَنْ آمَنَ بھی نہیں ہے یہ نہیں فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا کلمہ پڑھ لیا وہ دنیا میں اب نجات پا لے گا نہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ جو میری بات کی اطاعت کرتا ہے اور میری بتائے وے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اس کو نجات عطا کر دیتا ہے اور جو مجھے مانتا تو ہوگا پر میری بات نہیں سنتا وہ اس دنیا میں خود تباہ ہو جائے گا اس دنیا میں نجات چاہتے ہیں بھئی آخرت کے فیصلے اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن کے فیصلے تو ایمان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا جس کے دل میں کفر ہے وہ دوزخ میں جائے گا جو اچھے کام نہیں کیا تھا پر اچھے نیتیں رکھتا تھا تو وہاں تو فیصلے سب نیتوں سے ہوتے ہیں تو دل کی بنیاد پہ وہ جنت میں جائے گا کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد پہ مسجد تعمیر کر رہے ہوتے لیکن ان کا مطلب تھا پبلک میں ریاکاری کرنا تو مسجد تعمیر کر کے بھی وہ دوزخ میں جانے والے ہوتے قیامت کے دن کے فیصلے نیتوں کے بنیاد پر ہوتے دنیا کے فیصلے نہیں دنیا کے فیصلے عمل کی بنیاد پر ہوتے نیت کے بنیاد پر نہیں میں بڑی اچھی نیت رکھتا تھا میں بڑا اچھا سوچتا تھا میں بڑا اچھا ایمان رکھتا تھا وہ جو بھی رکھتے تھے مارے جائیں گے بس وہی بچے گا جو رسول اللہ کی اطاعت میں چل پڑے جو اپنی زندگی کی کردار اور عمل کو بدل دے جو عمل میں صدر جائے وہی بچنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا یہ حدیث آپ حضرات سبی کو سنائیں سبی کو سنائیں آپ عام نأخاص جمعہ کے موقع پر ہر جگہوں پر یہی حدیث ضرور سنائیں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری امت جنت میں جائے گی صرف وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جانا نہیں چاہتے کون جنت میں جانا نہیں چاہتا یہ حضور کا فرمانے میرے اپنے الفاظ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 728 کیا فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری امت جنت میں جائے گی صرف میری امت میں سے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو جانا نہیں چاہتے سوال کیے صحابہ یا رسول اللہ ومن یعبا یا رسول اللہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے سبھی کوئی ادمی ہے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اطاعنی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرتا ہے میری حکم پر عمل کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا ومن عسانی فقط ابا اور جو میری بات نہیں سنتا ہے وہ جنت میں خود جانا ہی نہیں چاہتا تو ہم کیا کریں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا فرماتے ومن عسانی فقط ابا جو میری بات نہیں سنتا ہے میری اطاعت نہیں کرتا ہے بات سنتا ہے نظر انداز کرتا ہے معصیت کرتا ہے وہ خود جنت میں جانا نہیں چاہتا آقا علیہ السلام مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی بات ہوتی ایمان بہت یعنی سب سے اہم تو ایمان ہے عمل بعد میں ہے مگر جب ہم عمل بعد میں کہتے ہیں تو ہماری عوام یہ سمجھ لیتی کہ یہ ضروری کام نہیں ہے عقیدہ صحیح رہنا یہ ضروری ہے عمل تو چلے گا ویسے ماف ہوئی جائے گا تو ہم جب کہتے ہیں ایمان فرسٹ سیکنڈ عمل تو انہوں کیا سمجھے سیکنڈ مطلب غیر ضروری سیکنڈ مطلب غیر ضروری یہ غلط فہمی ہو گئی نہیں سیکنڈ وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کراتی ہے حضور فرمار ہے جو یہ سیکنڈ کو نہیں اپنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات فرسٹ ہو یا وہ بات سیکنڈ ہو دونوں بھی رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی آقا کا دیا ہوا ہے عمل بھی آقا کا دیا ہوا ہے کوئی یہ تصور کرے کہ عمل زیادہ ضروری نہیں ہے آقا کی دیوی چیز غیر ضروری ہے معاذ اللہ نہیں نہیں اللہ تبارک و تعالی جنت سے محروم کر دیتا ہے وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ أَبَا جو میری اطاعت نہیں کرتا وہ خود جنت میں جانا نہیں چاہتا